سم نادا جدار الشمال اور پھر شمال کی جانب سے آواز آئی دیوار شمال سے آواز آئی السلام علیکہ یا حسرت الشمال یا آلین الامثال سلام ہو اس بچے پر اس نونحال پر اس نومولود پر جو ان لوگوں کی حسرت شمال حسرت بن جائے گا جن کے الٹے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے میرا ارادہ نہیں تھا سلام سلام ہو اس پر کہ جو الٹے ہاتھ میں نام عمل لینے والوں کی حسرت بنے گا الٹے ہاتھ میں نام عمل انہیں دیا جائے گا کہ جنہیں جہنم میں جانے کا پیغام ہوگا جنہیں کہا جائے گا انہیں جہنم میں ڈال دو وہ کہیں گے لَيْتَنِكُن تُو تُرَابَا نہ بناتا یہ دوزخ یہ دوزخ یہ دوزخ علی کے دشمنوں نے بنوائی ہے اللہ نے تو جنت بنائی ہے جی دوزخ اللہ نے بنائی ہے مگر یہ سبب کون بنا ہے دوزخ بنوانے کا دشمن علی تو جی جی دشمن علی سبب بنا کے وہ دوزخ بنوائے ظاہر ہے انہیں جانا ہے اس کے اندر اور ہم تو ہم تو اس دنیا میں بھی ان کے لئے دوزخ بنا رہے ہیں واحد جگہ ہے جہاں علی کی بات نہیں ہوگی وہ ہے دوزخ تو کسین نے کہا جی آپ ہر مجلس کا عنوان آپ آئے تھے فلاں خطاب کرنے اور آپ نے یہاں بھی علی کی بات شیعہ حضرات کو تو مولا علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا شیعہ حضرات اور صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے بھائی کون کہتا ہے ہم اور صحابہ کا ذکر نہیں کرتے یہ ساری جو باتیں ہم مولا علی کے بارے میں کر رہے ہیں یہ صحابیوں نے تو بتائی ہیں لہٰذا سب سے زیادہ علی کی بات کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ علی ہی کی تو بات ہے بھائی یہاں میرے مذہبی جماعتوں کے دوست بھی بیٹھے ہیں جو ہم سے بہت سارے درد شیئر کرتے ہیں ہم ان سے درد بتاتے ہیں قومی مسائل کے اوپر گفتگو رہتی ہے اس مزاج کے لوگوں میں کوئی کوئی نکل کر آتا ہے مولانا گھنٹے کی تقریر کی کوئی کام کی بات نہیں تھی جی تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں تو جب علی کی بات کرتا ہوں تو یہی کام کی بات ہے مولا علی کی بات کے علاوہ اور کیا کام کی بات اس سے ہٹ کر کوئی کام کی بات ہے ہی نہیں تو یہاں یہ تیہ ہے اچھا آواز کیا آ رہی ہے شمال کی دیوار سے شمال کی دیوار کہتی ہے سلام علیکہ یا حسرت الشمال سلام ہو اس پر کہ جو الٹے ہاتھ میں نام عمل لینے والوں کی حسرت بن جائے گا کہ کاش ہم نے دنیا میں علی سے پیار کیا ہوتا تو ہمارے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جاتا اور پھر وہ جنت میں جائے گا بی بی فرماتی ہے پھر دیواروں سے آواز آتی رہی چھت سے آواز آتی رہی اور پھر خانہ کعبہ کے دروازے سے آواز آئی ثم منادہ باب البیت اس کے بعد دروازے سے آواز آئی کیا آواز آئی السلام علیکہ یا باب اللہ المفتوح الی الخلق سلام ہو اللہ کے دروازے پر جو مخلوق کے لئے ہمیشہ کھلا رہے گا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر میں نے تمہید لی عزیزو جس علی کو نبی نے زبان چسائی تو وہ علی بنا زینب اسے کہتے ہیں جس نے علی نے جس کو زبان چسائی آغوش میں آئے ہیں کہ پہلی گھٹی مولا علی نے اپنے لعاب دہن کی دیئے اچھا میں ان بچوں کے لئے جو آج کے جدید بچے ہیں یہ کیوں کہ کسی حد تک مجھ جیسوں سے محبت کرتے ہیں تو مجلس میں زیادہ آ جاتے ہیں ان کا دل تو ہر ایک پہ آتا نہیں ہے نا تو وہ جب کبھی کبھی کتنے عرصے بعد آئے ہیں فلاں صاحب تو خواہ صاحب دو مہینے بعد آئے ہیں سیالکورٹ میں تو چلو ان کی مجلس سن لیتے ہیں اب جب تم یہ میار رکھو گے تو مجلسیں کم کرو گے جب مجلسوں میں کم جاؤ گے تو بہت ساری باتیں بھی نہیں لگیں گی یہ کہاں سے کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی آج کے بچہ میں اگر اپنا لعابِ دہن آپ اگر اپنا لعابِ دہن اپنے دہن سے نکال دیں تو وہ کری ہوتا ہے ہمیں مکروہ لگتا ہے ہمارا لعابِ دہن ہمیں مکروہ لگتا ہے جی محاورے بھی بردو میں اور اپنی زبانوں میں بنے ہوئے ہیں تھوک کے بارے میں اور لعابِ دہن کے بارے میں محاورے بھی بنے ہوئے ہیں کیا مولانا باتیں کر رہے تھے اتنے پڑھے لکھے لوگ سیالکوٹ کے کریم بیٹھی بھی تھی اور مولانا لو آبے دہن کی باتیں کر رہے تھے یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں تو میرے بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ جس نے بھی اس گھرانے کو اپنے جیسا سمجھا وہ ان باتوں سے الجھے گا تو پہلے تو اس کی اکیڈمک تربیت کی ضرورت ہے پہلے تو اسے بنیادی تعلیم کی ضرورت ہے پہلے تو اسے یہ جاننا ہوگا کہ یہ ہستیاں پیکرِ بشر میں ضرور آئی ہیں مگر یہ ان کا ہم پر احسان ہے میں اس بات کو اگر یوں کہوں کہ ان کا میراج پہ جانا جہاں کمال تھا وہاں یہاں رہنا اس سے بڑا کمال ہے وہ تو ان کی اپنی جگہ تھی بھائی وہ یہاں کے تھے ہی نہیں سرکارِ دو جہاں زمین کے رہنے والے نہیں ہیں پنجتن زمین کے رہائشی نہیں ہیں یہ تو ان کا کمال ہے کہ زمین پہ رہے وہاں جانا کمال ہے میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کمال نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کمال کہا ہے جسے علامہ عزی شاہ نظر جوادی نے دو مصروں میں بڑا حسین بیان کیا ہے ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر تیری ساری زندگی محراجی محراج ہے اور ایک دفعہ تو نہیں گئے ایک سو کچھ محراج ہے تو اللہ مجلی سے نے لکھی ہے وہ جو قرآن میں محراج آئی ہے وہ اوفیشل سفر تھا ورنہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے جب دل کرتا تھا محراج پہ چلے جاتے تھے اور صرف نبی نہیں جی سننی شیعہ کتابوں میں ہے کہ پردے کے پیچھے سے علی کی آواز تھی اللہ اللہ علی کے لہجے میں بات کر رہا ہے اچھا عجیب ہے یہ مسلمان نامعلوم لہجہ مان لے گا لا پتہ لہجہ مان لے گا مجھول لہجہ مان لے گا مگر جب میں کہوں گا کہ علی مولا کے لہجے میں اللہ بات کر رہا تھا تو اسے سمجھ میں نہیں آتا اب کیا کریں کہ سمجھانا بھی ہے اور کسی تناؤ کے بغیر سمجھانا ہے شاعر کہتا ہے کہ روزی کے بیارش رفت سید نببی شنید از حرم کبریہ صدا علی خدا بے لفظ علی با نبی سخن میں گفت چرا کے بود نبی عاشق صدا علی دعوت کا تقاضی ہے بھئی جب آپ دعوت پہ بلاتے ہیں اور زہیر شاہ صاحب نے آج پوچھ لیا کہ بھی مولانا کو کیا پسند ہے تو وہ بنوایا شاہ صاحب نے تو یہ تو دعوت کرنے والوں کا میزمان کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میرا مہمان کیا چیز پسند کرتا ہے اللہ حدیثِ قسیم کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ جب میں نے تمہیں مہراج پہ بلائے تو میں نے سوچا تمہیں دنیا میں کس سے زیادہ پیار ہے تو جس سے تمہیں سب سے زیادہ پیار تھا میں نے اس کا لہجہ بلالیا اب بات بھی اللہ علی کے لہجے میں کر رہا ہے عجیب بات ہے میں کہاں کڑ کڑ کے جل جل کے کہاں تک معاملات کو آگے بڑھائیں میرے اور آپ کے دروازے پہ جو بیل لگیوی ہے اس کی نامفہوم آواز لیکن جنت کے دروازے پہ جو دروازہ بجے گا کنڈی بجے گی اس کی آواز نامفہوم نہیں ہے علی علی کی آواز ہے